سابق وفاقی وزیرِ حزانہ مفتا اسماعیل کئی بار اسحاق ڈار اور ان کی معاشی پالیسی اوپر تنقید کر چکے ہیں جس کی وجہ سے مفتا اسماعیل کو پارٹی قیادت اور کارکنوں کی طرف سے شدید تنقید کا سامنا بھی رہا دو روز پہلے یہ خبریں بھی آئیں کہ مسلم لیگ نون نے مفتا اسماعیل اور شاہد اکان عباسی کو پارٹی عوضوں سے ہٹانے کا فیصلہ کیا مفتا اسماعیل نے ایک بار پھر وزیرِ حزانہ کی معاشی پالیسی اوپر ہلکی پھلکی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وزیرِ حزانہ کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم نے آئی ایم ایف پروگرام کرنا ہے یا نہیں ایک ٹی وی پروگرام میں اسحاق دار کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف سے ڈیل کرنے کے حوالے سے جیو پالیٹکس کی ایجاد گزشتہ سال ستمبر سے نہیں ہوئی یہ تو ہمیشہ سے ہوتی آ رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور چین کے درمیان اگر کوئی تضاد ہے تو ستمبر میں شروع نہیں ہوا واضح رہی ہے کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے حزانہ میں شرکت کے موقع پر وفاقی وزیرِ حزانہ اسحاق دار نے کہا تھا ہمارے حلاف جیو پالیٹکس ہو رہی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے ان کا کہنا تھا کہ سٹیٹ بینک پاکستان کا بینک ہے کسی عالمی ادارے کا نہیں سٹیٹ بینک ایکٹ میں ایسی ترامیم ہوئیں جو ریاست کے اندر ریاست کو ظاہر کرتی ہیں یہ ترامیم سٹیٹ کے اندر سٹیٹ کی طرف لے گئیں وزارتِ حزانہ اسحاق دار کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف چاہتا ہے ہم کسی شعبے میں بلکل ٹیکس استثنان نہ دیں بطور حد مختار ملک ہمیں اتنا حق تو ہونا چاہیے کہ کچھ ٹیکس چھوٹ دیں ہمیں پتہ ہے کہاں سے کتنا ٹیکس اکٹھا کرنا ہے